وازنی کہنا ہے پہلے میرا جواب دینا ہے اس کے بعد گفتگو آگے ہوگی پہلے میرے سوال کا جواب دو احمایٰ پوچھو کیا پوچھتے ہو دیکھیں رہا کتنی تاجب کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ آدمی بیٹھے واز پر اور فوراں ہی ایک شخص اٹھ کر سوال کر دیں کہا کہ سوال میرا یہ ہے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اکتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے جان جاتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو اس کی وجدم سے ڈرو اس کی دانائی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کا کیا مطلب کیسے دیکھ لیتا ہے مومن اللہ کے نور سے کیسے دیکھ لیتا ہے تمہارے نبی نے یہ کیا کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے یہ سوال کیا سنیں اور ایمان تعلی ہو جائے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لے تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا وہ کہتا ہے نہیں مجھے حدیث کا مطلب سمجھاؤ آہاں فرماتے ہیں میں تجھے کہتا ہوں کلمہ پڑھ لے وہ پھر کہتا ہے کہ میرے سوال کا جواب دو لوگ بھی حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوال کر رہا ہے اور آپ اس کو کیا جواب دے رہے ہیں تین چار مرتبہ وہی سوال اور وہی جواب حتیٰ کہ وہ بول اٹھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے تو کہہ رہا تھا کہ مومل کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور میں لوہ محفوظ میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے ایمان لانے کا وقت آیا ہوا ہے میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ اور تو کہتا ہے سوال کا جواب دو اور میں دیکھ رہا ہوں یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا کہ اس کے کلمے کا وقت آیا ہوا ہے فرمایا تیرے سوال کا یہی جواب ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ اس کے سامنے کھولی ہوئی ہے لوہ محفوظ ولی کے سامنے ہوتی ہے یہ اولیاء اللہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چشمِ باطن کو کھول دیتا ہے اولیاء رہا ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردہ نند زیرہ اور دوستو پھر وہ وقت آیا کہ واز کرتے ہوئے جامعہ مسجد بغداد کے اندر ممبر پر بیٹھ کر واز کے دوران میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قدمی حاضحی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اس زمانے میں جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا پوری دنیا میں کوئی اللہ کا ولی جہاں تھا اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور حضرت خواجہ مہیندین چشتی خوراسام کی جنگل میں عبادت کر رہے فرماتے ہیں اللہ راسی وعیلی کہ اے بغداد کے شہنشاہ تیرا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے اور اس زمانے میں جس اللہ کے ولی نے گردن جھکانے سے انکار کیا آپ کی صیرت میں لکھا ہوا ہے ان سے ملایت کو صلب کر لیا گیا اور امام اہل سنت امام الشاہ مددہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں آپ کا یہ کہنا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اس سے مراد صرف اس امت کے اولیاء نہیں ہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک اور قیامت کے دن تک پہلے زمانوں میں اور اس امت میں جتنے اولیاء ہوں گے سب کی گردنوں پر غوث پا کا قدم ٹکایا گیا سبان اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اوچے اوچوں کے میرے سب مل کر کہیں گے تو ذوقت آلہ ہوگا کہ اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا کوئی کیا جانے کہ کیسا ہے تلوہ کوئی کیا جانے کوئی کیا جانے کہ سر بھلا جانے کوئی کیسا ہے آقا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے ہیدری نارے غوثیہ یا غوثیہ میرے دوستو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جیسے نبیوں میں رسول اللہ کا مقام ہے ایسے ہی ولیوں میں غوث پاک کا مقام ہے آپ یہ دیکھیں پہلے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے گنتی کے موجزے عطا کیے تھے کسی کو دو موجزے دیئے کسی کو دس موجزے دیئے کسی کو کچھ موجزے دیئے لیکن جب اللہ کے نبی کی محبوب کی باری آئی میرے اور آپ کے رسول کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے گن کر موجزے نہیں دیئے دس یا پندرہ یا بیس موجزے نہیں دیئے بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخروں تک سرافہ موجزے دیئے کسی شاعر نے کہا ہے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے اور ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا دوستو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخروں تک موجزہ ہی موجزہ بنا دیا ہے ایسے ہی غوث پاک کو اللہ تعالی نے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخروں تک سرافہ کرامت بنا دیا ہے باقی اولیاء کو اللہ تعالی نے گن کے کرامتیں دی ہیں کسی کو ایک کرامتیں دی ہیں کسی کو دو کرامتیں دی ہیں کسی کو دس کرامتیں دی ہیں مگر غوثِ آزم وہ ہیں جو پورا جسم کرامت ہی کرامت ہے آپ کی کرامتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے بلکہ ابنِ دیمیہ تک نے لکھا کہ غوثِ پاک کی اتنی کرامتیں ہیں کہ کوئی جاہل متعصب ہی ان کا انکار کر سکتا ہے اس قدر کرامتوں کا دریا بہ رہا ہے ایک مرتبہ ایک بڑھیا ایک عورت آپ کے پاس اپنا بچہ لائی کہ اسے دین سکھائیں آپ نے مدرسہ بنایا تھا آپ پڑھنے پڑھانے والے تھے اور میں نے شروع میں کہا ہے کہ پچاس برس آپ نے علم حاصل کیا جی تو پھر اللہ نے یہ درجہ دیا اور آج نہ پڑھنا نہ لکھنا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا بڑا جاہل اتنا بڑا تھی ہے اتنے جاہل کہ ان کو وضو کے فرض تک نہیں آتے جی بچاروں کا پاک کی پھلی تھی کا نہیں پتا ہے اور وہ ولی بنے ہوئے ہیں جی پیر کامل بنے شیح طریقت بنے ہوئے ہیں ایسے نہیں کچھ بنتا غوث پاک فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا اللہ نے مجھے کتب بنا دیا ایسے نہیں بن گیا میں میں نے علم حاصل کیا مجھے لاتے کتب